یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں تاکہ ہمارے چینل کو پریس کریں موسیقی 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 دعا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کی عبادتوں کو بنیوار کا ہمیں قبول فرمائی ہے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ مجاہز پاکی جاتی ہیں مخاصد میں ہم سب کو کامیابیتا فرمائی ہے اس عشرہ محرم میں ہم نے دو موضوعات پروفتو کی وہ بھی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں ایک عشرہ تھا ذکر اور فکر کنوان سے اور دوسرا عشرہ تھا مقامہ کے زیارتِ آشورہ کیونکہ مجالس ریکورڈ ہوتی ہیں تو ریپیٹڈ مٹیریل کو پڑھنا مناسب نہیں ہوتا تو سوچا کہ یہ پانچ مجالس معاش اور مہاد کے عنوان سے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس پیشلیس زمانے کی نسل کے لیے اور جوانوں کے لیے کہ ارشادِ خالقِ کائنات وَحَلْ أَدُلُكُمْ عَلَا تِجَارَتِينَ اللہ فکرتِ انسانی سے واقف ہے کہ یہ انسان کن چیزوں میں گلچا ہوا ہے اور انسان کو کیا پسند ہے صبح سے شام تک تو انسان کی تقوطو ہے وہ ہے بزنس تجارت مال کو جمع کرنا بینک بیلنز کو بڑھانا جوانی سے یہ خواب دیکھتا ہے مجھے بہترین گاری دینی ہے مجھے اپنے بزنس کو اسکیدول کرنا ہے مجھے بہترین گھر لینا ہے بہترین سوسائیٹی میں زمین لینی ہے اور بہترین گھر بنانا ہے اللہ فطرت کو جانتا تھا کہ انسان معاش کے پیچھے ہے اسے مال چاہیے اسے طولت چاہیے اسے مقام چاہیے اسے شہرت چاہیے اسے حکومت چاہیے لیادہ کچھ نے کہا کہ میں اس سے اس کی زبان میں بات کروں جو اس کو پسند ہے اسی لہجے میں سے انسان سے بات کروں یہ شاید میری طرف رابع ہو جائے حواظائی حض ادلکم انا بزارتن کیا تمہیں ایک ایسے عزرز کی طرف تجارت کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ تو ہے فائدہ کے پیچھے بس روپے انویس کرتا ہے تجارت کی طرف دعوت دوں ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے فائدہ ہی فائدہ ہے شاید تم نے سوچا ہو کہ دنیا کا کوئی ایسا بزنس ہو جس میں نقصان نہ ہو ہر بزنس میں پروفٹ اور لوز دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن آپ کے لئے بندے تجارت سے بزنس کی طرف دعوت ہوں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے جس میں کوئی لوز نہیں ہے جس میں کوئی مقصان نہیں ہے پروردگارہ یہ کونسا بزنس ہے ایسا بزنس ہے تم جی کون میں ان عزاد ملیم تو تجارت سے بچانے والا بزنس ہے تو تجارت سے بچانے والا بزنس ہے تم جی کو من عداد ملیم تم امنون باللہ و تجارتون فی سبیل اللہ اگر یہ بزنس کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھد خدا پر ایمان دے کر آؤ اور میری رحمی جہاد کرو خدایت اس کے ذریعے سے بزنس کرنا ہے تو کون سی چیز ہے جو تمہاری رحمے لے کر آؤ جس سے مجھے لفا ہی لفا ملی حوالائی میں ام والے کون و انفس کون آ اپنے مال کے ذریعے سے میرے ساتھ بزنس کر آ اپنی جانوں کے ذریعے میرے ساتھ بزنس کر آ اپنی اولاد کے ذریعے میرے ساتھ بزنس کر اب جب تاریخ میں نگاہ توڑاتے ہیں تو ایک ہی شخص مزر آتا ہے جو مال سے بھی بزنس کر رہا ہے جو جان سے بھی بزنس کر رہا ہے جو اپنے مقصو سے بزنس کر رہا ہے اور جو کب پتا چلا جب شبہ حجرت علی اس طرح رسول پر سوکے ہوئے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شبہ حجرت بزنس کر رسول پر سوکے کبھی اپنی جان سے بزنس کر رہے ہیں اور کبھی اپنے بدن سے میدانے اوہد میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر نبی کا تفاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر تجھے اس بزنس کو آلہ قریب مقام پر دیکھنا ہے تو مومن آجا کربلا کا میدان جو منظر پیش کرتا ہے کہ حسین بچوں کو قربان کرتے بزنس کرتے ہیں اپنی جان پر تیر خاتر بزنس کرتے ہیں اپنا مال قربان کرتے بزنس کرتے ہیں آ سیدہ زینب کے بزنس کو دیکھ کہ وہ خدا سے کس طرح انگیل کر رہی ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر اس کی بدعوں کو خرید کر بکایا اگر کوئی پہتری اتدارت ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کی گئی اتدارت ہے سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد دیکھئے بزنس وہ کرتا ہے جس سے بزنس کا بتا ہو اناری ونگا ہے اسے کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا تو اب رول بزنس کا یہ ہے کہ پہلے جانو کہ تجھے اس مال کو انویسٹ کہاں کرنا ہے اور اس اولاد کو کہاں انویسٹ کرنا ہے اور اس نفس کو اس جان کو کہاں انویسٹ کرنا ہے اب جب ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آفر دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن بہت سوٹ جب ہمارے پاس کچھ قیم کی چیز ہو اگر میرے پاس ایک کروڑ ہے تو کافی لوگ آئیں گے مولانا جہاں پر انویسٹ کرے وہ کہے رہا مولانا وہاں پر انویسٹ کرے کیونکہ ایک کون کا انویسٹ ہے مجھ میں نہیں دیکھ کروڑ دے محبت مولانا سے نہیں ایک کروڑ سے ہے ہر کوئی آئے کا مولانا یہاں پر انویسٹ کرنی اچھا بزنس ہے وہاں پر انویسٹ کرنی اچھا بزنس ہے اب انویسٹ میری ہے مرضی کی میری ہے چاہے پیسے بہت لگا دوں چاہے کسی اچھی جگہ پر انویسٹ کر دوں لیکن اللہ کے ساتھ جب بندہ بزنس کرتا ہے تو عالم کاجو یہ ہے اور عالم عالم یہ ہے کہ وہ کس شہ سے بزنس کروا رہا ہے جو ہے بھی اس کی اپنی کیا یہ ہاتھ میرا ہے کیا یہ آنکھیں میری ہے کیا یہ ہاتھ میرے ہے میرا ہے بھی کچھ نہیں اور جتنا سخی ہے کہتا ہے میری ہی ہوئی چیزوں سے میرے ساتھ بزنس کرو جو چیز میری ہے اسی کے ساتھ میرے ساتھ بزنس کرو جو تمہیں مال ملا ہے وہ مال بھی میرا لیا ہوا ہے جو ترے بگن پر کپڑے ہیں یہ بھی کپاس سے بنے ہیں اور کپاس بھی میں نے صدیب سے لکھا لیا ہے یہاں تک کہ تمہارے وجود کا ضررہ ضررہ اس کائنات کے ضررے ضررے سے بنا ہے انسان کا وجود پانی سے بنا ہوا سے بنا اکسیجن سے بنا ان تمام کنوں سے بنا مٹی سے بنا مٹی بھی میری پانی بھی میرا ہوا بھی میری اکسیجن بھی میرا تیرا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کمان صحابتی ہے جو میں نے تجھے دیا اس سے آ کر میرے ساتھ کیا کر بزنس کر اے خدا کوئی رول ہو کوئی طریقہ ہو بتا تو صحیح میں اس بات کیسے کروں میں طالب بھی رہوں بزنس کو سیکھنا چاہتا ہوں تو بزنس کروں تو کیسے کروں اب آسان مثال دیکھے آپ کو سمجھاؤں گا دیکھیں میری مجالس فکری ہوتی ہیں ذکری نہیں ہوتی کچھ مجالس میں صرف جملے بولے جاتے ہیں اور آپ کی اس کے مرد مطابق جملے بول رہے ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہے نہ وہاں کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس جملے پر واروہ کر رہا ہے تو داکھیں تو اپنی فکر سے بھی وہ داکھ جاتا ہے کیونکہ جس کو فکر سے داکھ دی جائے وہ ہر بن جاتا ہے مجلس حسین فکروں کی اعتقاہ کے لیے ہے جسموں کے اعتقاہ کے لیے نہیں ہے جس طرح ہاتھ ہارے میں بلند ہوتے ہیں ہاتھ بلند کرنا آسان ہے لیکن صلوات کی طرح فکر کو بلند کرنا بہت مشکل ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہاں علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا یا علی کرنا آسان ہے لیکن علی کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے اب ہم آسان سے بسار دے کر کمجواب رہیں گے تو بات کی میری سمجھ گئے آئے گی جو لے کر مجلس جائیں گے دیکھیں آپ کسی دکان پر جاتے ہیں پیسہ کس کا آپ کا آپ نے کہا کہ بھئی موبائل چاہیدنا ہے کیوں سی موبائل چاہیے سنسونگ کی چاہیے جو بھی چاہیے آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک لار کی پچاس ہزار کی جتنی بھی ہے یہ پیسہ لوگ موبائل مجھے تھے موبائل آپ خرید کے گھر آیا کبھی مومنٹ ٹی وی دینے گیا سنسونگ کا ٹی وی الڈی کا ٹی وی مختلف ٹی وی لے کر گھر آیا فریس لینے یا آئے سی لینے جو بھی چیز آپ لینے چاہتے ہیں جب گھر دے کر آتے ہیں جب آپ آپ اس باکس کو کھولتے ہیں اس باکس میں ایک گائٹ بک ہوتی ہے اچھا یہ گائٹ بک کیوں رکھتی بھی میں کہوں کہ موبائل میں مجھے گائٹ کیوں کرے میرا موبائل جس طرح چلاوں وہ کہے گا اگر جس طرح میں نے کہا چلاوں گے یہ موبائل چلے گا نہیں ایک لائے ایک تیرا موبائل لیکن جیسے میں کہوں گا بیٹ سے چلے گا اچھا پیسے یہ آن کا بٹن ہے اور یاد رکھو موبائل کو ایسے استعمال کرنا جیسے اس گائٹ بک میں لکھا ہے لیکن اگر تم نے ویسے استعمال نہیں کیا تو اس موبائل کی جو گیرنٹی ہے وہ گیرنٹی ختم ہو جائے گیرنٹی اگر ٹی وی کی پانچ سال گیرنٹی ہے اس کو استعمال ایسے کرنا جیسے کمپنی نے کہا اپنی مرضی سے کوئی پیچ کھول نہ دینا اپنی مرضی سے کوئی اس موبائل کو بنانے والا میں ہوں اس موبائل کو کرنے والی میں کمپنی ہوں لہذا مجھے پتا کون سا بٹن کون سامل کرتا ہے کون سا بٹن بولیم کو آئے کرتا ہے کون سا بٹن بولیم کو لے بلے لے آتا ہے لہذا بتاؤ گا بھی میں کہ موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے تو ہے کوئی کائنات کا ایسا بچہ ہے کوئی کائنات کا ایسا انسان یہ کہے کہ اس بدن کو میں نے بنایا ہے تو نے بنایا نہیں ہے لیکن تو بنانے والا نہیں ہے تو یقین جو بنانے والا ہے وہ بتائے کہ اس بدن کو استعمال کیسے ہے ٹیوی بنانے کے بعد جائد بکتی جاتی ہے تو کیا اس حقی میں متطبر کے پاس عقل نہیں ہوگی جس نے بدن کو بنانے کے بعد صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا میں نے تجھے گائی بکتی ہے وہ تمہارے گھروں میں موجود ہے جس گائی بکتا نام قرآن ہے اب یہ کتاب تجھے بتائے گی تجھے اس بدن کو استعمال کیسے کرنا ہے آنکھوں کو یوز کہاں پر کرنا ہے کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے زبان کو استعمال کیسے کرنا ہے اور پر فون کیا کر اس پر پول کیا کر اب یہ ہیلپ لائن والا بتائے گا لگنے کا مطلب کیا تھا اس عبارت کا مطلب کیا تھا اس جنرے کا مطلب کیا تھا صرف میں نے کائٹ بک تمہیں نہیں دی صرف میں نے فرم کر دی نا وہ تمہیں پتہ دی کہ آیت کا مطلب کیا ہے اس جنرے کا مطلب کیا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے کسی جوانے کہتا مولانہ اگر ہیلپ لائن بھی ہے اور گائیڈ بک بھی ہے تو پھر لوگ گمرا ہوتے ہیں اگر ہیلپ لائن بھی ہے اور گائیڈ بک بھی ہے تو لوگ گمرا ہوتے ہیں میں نے کہا آپ نے سج کہا گائیڈ بک بھی ہے ہیلپ لائن بھی ہے گمرا اس بھی ہوتے ہیں کیونکہ رونگ نمبر ڈائل کرتے ہیں اگر صحیح نمبر ڈائل کرتے کہ مولانا صحیح نمبر چاہے میں صحیح نمبر کو رسول خدا ہی بتائیں گے اب آگا مدینة العلم و علی کا بہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اگر تمہیں میرے بعد کسی سے ہیلپ لینی پھولے تو دروازہ ایک بائی تین نہیں ہے ایک میرے دروازہ جس دروازے کے آجانا اور مدد لے کر سلوات پر احمد سلوات تو تمہیں اسی طرف رجوع کرنا تھا جو رسول خدا نے بتایا اب دین کے حل پر کون تھے کہ رسول سے پوچھو کسی غیر سے نہ پوچھو اب آج مسلمانوں کا مسئلہ ہے کیا ہم نے دین رسول سے نہیں لیا ہم نے دین لیا مولیوں سے مفتیوں سے آج جب کوئی بات ہوتی ہے ہم نے دین لیا رسول سے آج جب کسی کی تاریخ ہی داتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے فلا صحابی نے فلا صحابی کے لیے جمعہ یہ کہا جاتا ہے فلا صحابی کے لیے یہ جمعہ فلا مزرگ نے فلا مزرگ کے لیے یہ جمعہ حالانکہ مسلمان کو یہ نہیں کرنا تھا مسلمان کو یہ بتانا تھا کہ میرے نبی نے فلا کے لیے کیا کہا اللہ ہمیں فلا کے لیے کیا کہا اگر ہم رجوع کرتے رسول کی طرف تو مسئلہ ہی ہوتا اگر ہم رجوع کرتے اللہ کی طرف کوشوئی نہیں ہوتا آج یہ ہے کہ فلا بندہ فلا مند کی تاریخ کرتے اور یہ ملبر حسینی کی خوبی رہی ہے یہ حسین کی مجلس کی خوبی رہی ہے اگر ہم مولا علی کی تاریخ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے جلی کے بارے میں صحابی نے کیا کہا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جلی کے بارے میں خلا نے کیا کہا نبی نے کیا کہا پھر تاریخ کون کرے گا تاریخ یا رسول کرے گا تاریخ یا رسول کرے گا اس ملبر سے بہتا ہے اگر من کنت مولا خواہ کا علیم المولا کا فرمان کہا تو رسول نے کہا یا علیم کمین ان کے منزل کے آرون ان نوسیٰ کر لقب ملا تو رسول نے کہا انا مدینہ تبعیر میں معلوم ان دعا دعا کر لقب ملا تو رسول نے کہا سکنل حسین علی حسین سیجرہ شبابی احضر جلل اس کے دونوں جلل کے جبانوں کے سردار ہیں تو آبو ہما اور ان کا قابہ دونوں سے افضل ہے یہ کس نے کہا رسول نے کہا اگر کہا یہ رسول نے کہا یہ کس نے کہا جتنی فضائل مولا علی ہم کس کی دعاان سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ تعبیر کی دعاان سے بیان کرتے ہیں یا قرآن کی دعاان سے بیان کرتے ہیں کس کی فضیلت میں ہے علی کی قبیلت میں ہے آئے نباحلہ میں نفس حسول خرار دیا جا آئے یہ علی کی قبیلت میں ہے حقی اللہ وقی ورسول وقل عمر منکم یہ علی کی قبیلت میں ہے حالت رکولت بگاہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ علی کی قبیلت میں ہے یہاں قرآن کے پرمان پڑھتے ہیں کہ قرآن ملکہ قصیلہ پڑھ رہا ہے یہ یہ بتاتے ہیں کہ رسالت علی کے قصیلے پڑھ رہی ہے ہمیں یہ بات چاننے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں کسی کے فضائل بیان کرنے ہیں تو ہمیں رسالت کی زبان سے فضائل کو بیان کرواتے بتاؤ آرے تم نے اتنی کتابیں لکھی اور ساری کتابیں لکھی بھی تو میرے مولا کی قدیلت میں لکھی ہے ابھی تحر و تحرین نے کتاب لکھی ہے اور بڑی مجلد کتاب ہے کلی جلدوں پر مدلی ہے اور بڑی محلت کر کے لکھیے قرشیہ کو لینی جائیے اس کی قدیلت میں لکھی ہے اس نے تمام تر اہل سنت کی احادی سے ان احادی سے روایات کا جمع کیا ہے جو روایات مولا علی کی قدیلت میں تو ایک کتاب دکھا دے ایک کتاب کوئی پانچ سو سفوں پہ بھی دکھا دے کہ کسی اور کی قدیلت میں لکھی گئی ہو یہ فضائل تول رہے ہیں اگر کوئی قدیلتوں کا مالک ہے تو علی مرتبہ آئے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہ نے آواز دی اے انسان میں نے تمہارے وجود کو بنا ہے صرف اس جسد خاکی کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہے یہ جسد بنا اس جسد کو سمجھنے کے لیے میں نے تمہیں کتاب دی اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے میں نے تجھے چودہ معصول دیا ہے کہ جن سے پوچھو اس آیت کا مطلب جاہے اے بندِ آجا اپنے رب کے ساتھ تجارت کر بزنس کر اے خدا کس طرح کرو اسی طرح جس طرح علی نے کیا اسی طرح جس طرح حسن نے کیا اسی طرح جس طرح حسین ابن علی نے کیا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے آپ کے ایک ڈاکٹر پسند آتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن ہوں کہ مجھے جانا ڈاکٹر کی طرح بننا ہے اچھا کس طرح یہ ڈاکٹر بنے گا یہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ قبلہ میرا بچہ آپ کی طرح بہت اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اچھا بتائیے آپ نے تعلیم کہاں سے آسل کی کس کولیج میں پڑے کس یونیورسٹی میں پڑے گریجیشن کہاں سے کی اب یہ بتائے گا میں کولیج میں کیا بنا جانا آپ بھی اپنے بچے کو اسی کولیج میں دے چاہتے ہیں اب قبلہ بچہ راکٹر بنے گا آپ نے تجربہ اس بچے کو ایکسپورینس انتظار دی بھی اپنے سارے ایکسپورینس اس کو بچے کو بتا لیتا ہے تو اگر یہ بچہ بھی اس راکٹر کی طرح بننا چاہتا ہے پہلے اس بچے کو اپنے ذہن میں وہی نولیج دالی ہوگی جو اس راکٹر کے ذہن میں امپورٹ ایکسپورٹ آجائے ہیں کہ جس طرح اس لیکٹوک کے اندر قرآن ہے میرے لیکٹوک میں قرآن نہیں آپ کی موبائل کا ایک سوفٹوئر ہے جو ازام رہتا ہے میری موبائل میں نہیں ہے تو اگر یہ سوفٹوئر میری موبائل میں بھی ایسی ہی آواز نکلے جیسی آپ کی موبائل میں نکلتی ہے میری موبائل چلے قرآن کی وہی دلاوت چلے جو آپ کی موبائل میں چلتی ہے تو آسان طریقہ یہ ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا ہے یا ڈیٹا چیبل کے ذریعے یا بلے جو کے لئے یا موبائلس کے لئے کسی بھی ذریعے سے اس کو جائے سے وہ چیز میرے موبائل میں آئے گی تو میری موبائل سے بھی وہی آواز نکلے گی جو آپ کی موبائل سے نکل ہوئی آپ مومن کو بننا ہے سلمان فارسی جیسا اب اس مومن کو بننا ہے میں سمجھ کماغ کی طرح ہوں اب اس مومن کو حضرت علیہ بنیوی طالب کو کیا کرنا ہے فولو کرنا ہے بڑا سمپل ایک ہے ظاہر ویسا بننا لیکن ظاہر ٹیمپریڈی ہوتا ہے آپ نے کالا لباس ہوئے نا آپ نے مولا حسین کالا ہوتایا دنیا کہے گی یہ کون ہے شیعہ لیکن کل آپ نے کالا لباس ہوتا رہا ہوا پینٹ شیٹ پینٹ کے اور آج کر کے سپائل مان کے آپ چلے گے کلی گھومنے پھرنے کسی کو بتا دیمے لگی کہ یہ شیعہ ہے اس کا مطلب ظاہر جب چینج ہوتا ہے تو مندے کی شناف چینج ہوڑا دی لیکن ایک چیز ہے باتیں کہ اگر نباس اتر بھی جائے بدن سے سر اتر بھی جائے اس کی شناف نہیں بتتی کیوں کیونکہ اصل ہے تمہاری فکر اگر تمہیں نیسن بننا ہے اگر تمہیں حسینی بننا ہے کہ مِسْلِ دَا يُبَا يَوْ مِسْلِ جَزِید مُجْ جیسا اس کا مطلب حسین جیسا بن سکتے ہو یہ جیسا بہابیوں والا جیسا نہیں ہے اگر مجھ جائے سا ہوگا تو وزیر جیسے کی بیاد جس کی فکر مجھ جائے سی ہوگی اس کا مطلب تم فکر حسین کو لے سکتے ہو مولا اس فکر کو کیسے لوں گا فرمایا پہلے ریل کر حسین کی فکر کو پہلے پڑ کے حسین کے مائن میں کیا تھا حسین کے ذہن میں کیا تھا حسین کی فکر میں کیا تھا جو کچھ فکر حسین ہے اس کو امپورپ کر اپنے مائن میں جب وہ ڈیٹا تمہارے مائن میں آئے گا اب بوڑی کو جو ایکشنز ہیں وہ بھی وہی ہوں گے جو مائن میں آسان کروں آپ کے بریانی پسند ہیں ٹھیک ہے بریانی کو دیکھا ہموں میں پانی آ گیا ایک بندہ بریانی دیکھتا حسین کی آ جاتا ہے دونوں نے ایک چیز کو دیکھا لیکن دونوں کے مائن میں چیزیں ڈیفرنٹ تھیں جب چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو بوڑی کے ایکشنز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں علی کا نام سنا چہرہ مسکرہ گیا دشمن کا نام سنا علی کے چہرہ مسکرہ گیا بھائی چہرٹ ہوا جا جانے کیونکہ آپ کے مائن میں کچھ ہے ایک محبت کی ہسٹری ہے ایک نفرت کی ہسٹری ہے بندہ ایک کی ہے اس نے حلی کا نام سنا مسکرہ گیا دوسرے نے سنا اس کا چہرہ پھجا رہا پتا جلا کہ دونوں کی جو میموری ہیں وہ سیم نہیں ہیں دونوں کا جو مٹیریل وہ سیم نہیں ہے تو حلو بائی کوشش کرتے تھے اس مٹیریل کو بدلیں جب یہ مٹیریل بدل جاتا تھا تو جسم کے ایکشن بھی بدل جاتے تھے کوئی بندہ جو نماز پڑھتا نہیں تھا لیکن حقبائد اس کے قریب پر اس نے علمی حقبائد دیا اس کا وجود نمازی بن گیا اچھا ایک اور سوال آپ سے کروں یہ بڑا اہم آئے کافی لوگ لیتے ہیں مولانا دعا کریں امام زمانہ کی زیارت آگے کافی نوجوان ملتے ہیں مولانا کونسا عمل کونسا ذکر کریں مولانا حسین کی زیارت ہو کوئی مسلمان کہتا ہے عمل بتا ہے حسول کی زیارت ہو اچھا عمل بتا بھی دیا آپ نے کر بھی لیا زیارت ہو بھی گئی کیا ہوگا اگر امام کو دیج بھی لیا ہوگا کیا اچھا کوئی کہتا ہے شکر کرو رسول کے زمانے میں نہیں تھے کیونکہ ہمارے آلات ایسے ہیں نہیں کہ ہم سر زمان بن پاتے ہیں یہ شکر کرو کہ کربلا کے زمانے میں نہیں تھے اگر کوئی ابن زیارت ہمارے سر پہ ہوتا اور اتنی مال اور قولت اور غشبت اور سب کچھ دیتا مال بھی خطرے میں ہوتا جان بھی خطرے میں ہوتا جو زمانے میں اتنا میڈیا تھا ہی کہ سب حسین کو جان سکیں کئی لوگوں کو بتائی نہیں تھا کہ شاہ نے مولا حسین شکل دیکھی نہیں کہ ابن زیارت علیہ بدل کے لوگوں نے سمجھا حسین ہے جو ابن زیارت کوئی نہ پر جان سکیں کہ حسین ہے کہ نہیں جو جسم کا فرق نہ جان سکیں وہ فکر کا فرق ایسے جان دے یہ کوفے کے حالات تھے شکر کرو کہ کوفے میں نہیں تھے اور اللہ جان کر ہوتے تو اللہ پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہوتے یہ شکر ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں بارہ اماموں کی پوری انفرمیشن موجود ہے اور اچھا اگر اس زمانے میں ہوتے بھی تو وہ زمانہ اتنے فخر کا زمانہ نہیں چھا میرے نزدیک کیوں؟ اگر میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو صرف مولا علی کے فرمان سکتا مولا حسین کو نہیں سن پاتا جوہاں حسین کو نہیں سن پاتا مولا ذہن راودی کو نہیں اب اس زمانے میں ہوتے ہیں تم بارہ کے بارہ کے فرامین سن سکتے ہو اچھا اگر ہوتے ہیں تو ہوتا کیا؟ تم عمیشن کرتے ہیں میں نے کہا چلے امام زمانہ آگئے آپ کے محلے میں آپ کیا کرتے ہیں مولانہ ملوں گا قدم بوسی کروں گا آجوں کا بوسان ہوگا اچھا پھر کیا کروں گا اپنے گھر میں دعوت دوں گا میں نے کہا چلے امام آبی گئے تم نے گلے بھی لگا دیا دن بھر کے مولا کو بوسے بھی دے دیئے گھر لے گئے پہترین کھانا امام کو کھلا لیا ایک دن دو دن تین دن اور کیا کرتے ہیں اب اس نے اس سے آگے سوچا ہی نہیں امام آئیں گے ہم کیا کریں گے ہمیں تو یہ کہ مولا آئیں گے خلاں کا خلاں کا دیں گے بھر آپ کیا کرو گے امام آئے مثلا مولا کوئی حکم نہیں دے رہے مولا یہ بھی نہیں پہنے گے جہاد کرو مولا کچھ بھی نہیں کر رہے کریں بھر میں ایک ہفتے دیئے تمہارے گھر میں اس پر کرنے کی لائے رہا ہوں اور مولا آپ کو بھر آگے تو آپ کیا کرو گے کہ مولا میں اچھا بستر رہا ہوں گا اچھا مولا میں اچھا ایسی ہون کروں گا چلو ٹھیک ہے مولا کو بہترین خضا ہے جتنی امام نوازی کر سکتا ہوں میں اپنی امام کو کروں گا ٹھیک ہے کہ امام کو تمہارے گھر میں آنی سے بیرے کھانا نہیں مل رہا تھا بسترہ نہیں مل رہا تھا امام کو کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا کہ تم خدمت کرو گے آج تک یہ فکر ہمیں نہیں ہے کہ ہم امام ہوتے تو کیا کرتے مولا علی ممبر پر ہیں اتنے آپ پاس مجھے بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں امام زمین کی اموال کو بڑانا شروع ہے اب ملائقوں کے حوالات کو بڑانے کی باری آئے جب دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل اندر خضونی ایک مرتبہ ایک احمق نے علی سے سوال کیا کہ نہیں میرے سر میں باعی کتنے ہیں سننا تھا اور مولا علی نے اپنے خطبے کو وہیں ختم کیا اور ختم کرے گا اتنے آپ پاس کہتا ہے پوری زندگی حاصلت میں رہا اتا آج علی کا خطبہ پورا ہوتا ہے مجھے پتا چلتا کہ آسمان میں ملائق جو رہتے ہیں ان کے حوالات جائے کہا اسرار کیا دیکھنا نہیں نکال لوگوں میں قابلیت نہیں اپنا علم ان کو عطا کرتا ان کو تو یہی جاننا ہے کہ سر میں باعی کتنے ورنار کے دانے کتنے علی جو ان سے خود سے دینا کہتا ہے لوگ کہتے ہیں مولا علی رات کا دے رہی یہ خوہ میں سر ڈال پر روتے کر کن باتوں پر روتے تھے میں نے مولا فرما کے ان باتوں پر روتے تھے پر رہا دیگارہ علی علم دینے کے لیے تیار ہے کوئی علم لینے باتا نہیں میں لوگوں کو دینا کہتا ہوں لیکن لوگ رسید کر یہ دن تھا چوبیس گھنٹ امام سجاد گھر میں پیٹھے رہتے تھے پوشنا کہ مولا مجھے کچھ آپ سے لینا ہے تو اصل مقصد اہنبیت یہ تھا کہ جب اہنبیت تیرے پاس ہوں ان سے کچھ لے اور ادنا سے مثال ہوگی ایک مولوکی آپ کے گھر میں آتے رہتا ہے دس دن مورم کے آپ ایسی دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں بہتری زبائی دیتے ہیں پھر یہ چیزیں تو مولانا کو اپنے پاس بھی تھی ہیں اور گھر میں اچھا کھانا بھی بھی دے دی رہی تھی آپ نے سماریب اس مولانا سے استفادہ کیا لے اس کے علم سے فائدہ کتنا لیا ایک ہنٹا بھیٹ کے اس مولانا سے کتنے سوال کی دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں اسلام کے بارے میں آپ کا حسین کے بارے میں امام زمانہ کے بارے میں تم اس سے استفادہ کیا لے رہے ہو اگر گھر میں پہترین ایسی لگا لو لیکن اس ایسی کو اون نہ کرو تمہیں کہے گی یہ پانگل ہے اس نے خرچہ کیا ایسی لگا لے لیکن اون ہی نہیں کر رہا لیکن اس گھاری کو اسلاحی میں کرو اس پہ سراحی میں ہو جاؤ اس گھاری کو قریدنے کا مقصد بے کار ہے اگر تم منہ واقع کی بوٹن لے کر آؤ اور مہینے کے مہینے گھر میں پڑی رہے وہ پانی نہ پیو دنیا کہے اس نے پانی کو زائع کر دیا اگر حسین تیرے گھر میں آنے رہے اور حسین کے علم سے استفادہ نہ کرو اگر علی عمد علی کے علم سے استفادہ نہ کرے وہاں اس نے مولا جی کو زائع کر دیا اس نے اپنے امام کو زائع کر دیا وہ مولا جو ہدایت میں نے کہی آیا تھا اس نے ہدایت کے فرما نہیں لیے تو آج اپنے زمان کو کہتا ہوں یہ بتا اگر علی ہوتے تو علی چاہ داتے اگر تم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو مولا تمہیں چاہ دیتے علی علم دیتے علم لفظوں میں دیا جاتا ہے اگر علی آج تمہارے درمیان نہیں ہے تو وہ لفظ موجود ہیں تو نحچر بلابا کی صورت میں موجود ہیں اگر علی نہیں ہے مولی کے لفظ تو موجود ہیں اگر تمہارا چوہ دا امام تمہارے درمیان ہے اگر مولا ہوتے ہی تو کیا دے اگر امام میں سجاد ہوتے امام درمیان تو کیا کرتے مولا ہمیں یہی سنی پر سجادیہ پڑھاتے مولا یہی ابو ہنزہ سمالی پڑھاتے مولا یہی دعا مقارب اور اخلاق ہمیں دیتے اگر امام نہیں ہے تو مولا کے لفظ تو موجود ہیں اگر مولا علی کے زمانے میں تم ہوتے ہی تو مولا نے تمہیں کیا دیتے زیادہ سے جارہ یہی مولا نحجل بلاغہ دیتے امام یہی خطبے دیتے مولا یہی قرآن کی تفسیر سناتے اگر آج علی تمہارے درمیان میں ہے لیکن علی کا نحجل بلاغہ تو موجود ہے علی کے برمان تو موجود ہے اگر آج میں امام کے زمانے میں ہوتے تو امام تمہیں کیا دیتے یہی حلفاظ کا زخیرہ دیتے جس زخیرے کو تمہیں اپنے ذہن میں جارنا اگر آج امام رضا نہیں ہے تو مولا رضا کی روایات تو موجود ہیں حدیث رسولت تو موجود ہیں تو اے مؤمن یہ قرآن قرآن نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ نحجل بلاغہ نہیں ہے یہ علی کے الفاظ ہے یہ صحیح کے سجادہ نہیں ہے جب یہ لفظ عدا کرے یہ تصبر کرنا یہ لفظ تیرے موں کے مکنے ہوئے لفظ نہیں ہے یہ تیرے امام کے مکنے ہوئے الفاظ ہے جب اس تصور سے صحیح کو پڑے گا موسیقی 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 اب ایسے چار ہارے لگ گئے تو بیس منٹ تو نکل گئے ٹھیک میں اپنا پورے ٹائم کو کاؤنک کرتا ہوں کیونکہ میں نے بڑے بڑے خدیبوں کی مجلسیں دیکھی ہیں ٹوٹل مجلس ہوتی ہے ترٹی منٹس کی اور ڈس منٹ کے نعرے ہوتے ہیں پانچ منٹ کی واہوہ ہوتی ہے تو معصنو قرماتہ انسان اگر کوئی خطیق مجلس پڑے سننے والے سو ہوں تو گویا میں آپ کے سو گھنٹے لے رہا ہوں کتنے گھنٹے ہنڈیڈ آورز آپ سے سوال ہو نہ ہو مجھ سے ہوگا کہ تم نے سو گھنٹے لوگوں کے لئے دیا کیا یہ معصن کی سوچ ہے انسان اپنے ٹائم کو اس وقت کو تحمیت کو کہ یہ وقت امانتِ الٰہی ہے اس وقت کو کہاں پر گزار رہا ہے جس طرح یہ جسم اللہ کی امانت ہے اس جسم کو استعمال کہاں پر کر رہے ہو یہ زبان اللہ کی امانت ہے اس کو کہاں پر استعمال کر رہے ہو ذکر و علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے اگر کس زبان سے علی کا ذکر کرو عبادت ہے شیطان کا ذکر کرو تو ضلالت ہے اختیار کو جھے دیا تو ضلالت کی باتی میں جہنا چاہتا ہے یا عبادت کی باتی میں زفر کرنا چاہتا ہے صلوات کرے محمد و علی محمد تو حدف حیات پشا یہ تھا کہ انشان اپنی فکر کو استعمال کرے اگر آج مولا علی کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن مولا علی کی فکر آپ کے گھروں میں پڑی ہوئے ہیں چودہ کے چودہ امام آپ کے بھر میں موجود ہیں یہ الفاظ آپ کے اماموں کے ہیں یہ نبے نبے جنگیں پہ ہر انعوال کی میرے لگوں سے بڑی نہیں ہوئی آپ کے اماموں کے الفاظ سے بھر ہوئی ہے اس طرح کل اہل و بائد غریب ہے اس طرح آج اہل و بائد غریب ہے ہم دو دو گھنٹے دیوز پیٹر کو سن سکتے ہیں لیکن ہم ایتنا وقت میں کہ مولا علی کی نحجل بلہ پڑے ہیں ہم ایک اتنی کلی صحیح سچادی اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا کچھ موجزیں ہیں اہل و بائد کے ہم اپنی اسطلاح میں جاتے ہیں مردہ موجزیں کچھ موجزیں ہیں زندہ موجزیں ایک مرتبہ میں مرز پڑھتا ہوں کہ مولا نے خلا موجز کو دھوکر ماری اور زندہ کیا اب آپ نے کہتے دیا لیکن مردے مقابل والا مالے گانے کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں ہم نے تو دیکھا نہیں کہا ہم تو سہے ہیں کچھ موجزیں ہیں اہل و بائد کے زندہ موجزیں جو آج بھی لوگ اس کا اخراج کر سکتے ہیں کہ واقعان یہ مولا علی کا زندہ موجزہ ہے ایک مزگس مین تھے ہم نے ان کو مولا علی کی دعائی کو مل دی وہ پڑھ کے پریشان ہویا کہ اگر ہم کسی حسان کی تاریخ بھی کرے چار لائنیں پانچ لائنیں ڈیڑھ لائن تین لائن تھنگ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے خدا کی تاریخ میں امباد الفاظ لگا دیا اتنی تاریخ اس نے کہا کوئی اور دعا ہے ہم نے کہا ایک اور دعا ہے اس کے پڑھنے کے بعد کہ تمہیں میراج حاصل ہو جائے گی اور میں یہ کون سی دعا ہے انہیں کہ امام حسین کی دعا ہے آرہ صاحبہ پوری دعا میں اپنے کھڑے ہو کر پڑی ہے اور جب اس نے یہ دعا ختم کی اس نے کہا واقعا کوئی امام حق ہو سکتا ہے تو وہ احلقہ احلقہ آئے ایک دعا کی وجہ سے وہ شیعہ بن گیا کہ آن انسان اسی دعا نہیں پڑھ سکتا اور کھڑے ہو کر بغیر سوچے بغیر یعنی امام کی زبان سے الفاظ ایسے نکل رہے تھے جسے چشمہ زمین سے جاری ہوتا ہے الفاظ نکلتے جاتے تھے حسین کی آنسوں ایسے دے رہے تھے کون ایسی دعایں کسی مکتب میں موجود نہیں ہے لیکن اگر کوئی مکتب میں ایسی دعایں ایسے الفاظ موجود ہے وہ مکتب مکتب احلقہ ہے انہیں کئی سال پہلے ایسے الفاظ کے زندے موجودے کی دلیل یہ دی تھی میں نے کہا مولا منبر پر گئے اور لوگوں نے سوال کیا تھا یا علی کوئی ایسا خطبہ دے سکتا ہے اس خطبے میں نکتہ نہ ہو علی نے سوچا نہیں علی نے یہ نہیں کہا کہ کل رات لکھے آنگا کسی شاہر کی طرح اور تمہیں سنا ہوگا امام نے کہا کسی نے کہا تو نہیں لیکن علی ابھی تجھے سنا دیتا ہے مولا حسین خطبہ اسے کہتے ہیں علمی لدلی جو کسی مدرسے سے نکر نہ آئے پرائے رہے سوچے جب زمان پر الفاظِ الٰہی داری ہوتے ہیں تو حلوائت کا علم بتا رہا تھا کہ ہمارا علم کسی مدرسے کا علم نہیں ہے یہ علم دل میں الٰہی ہے جو اللہ کی طرح سے ہمیں عطا کیا گیا ہے یہ عقبائت کے زندہ موجودے ہیں کسی جوان پر عقبائت کی معرفت دلانی ہے اللہ یہی دعائیں کافی ہیں آپ کی یہی دعائیں سہی پر سجادیہ کی دعائیں ہیں یہ دعائیں امریکہ میں میڈیٹیشن کے لیے ٹرانسلیٹ کرتے مسیحی اپنے جوانوں کو پڑھاتے ہیں ایک مومن کہتا ہے جب میں وہاں پر رہا اور مجھے دعا دیئے انگلیش کو تھی میں پڑھنے رہا وہ پریشان ہوئے یہ الفاظ جانے پر جانے رہتے ہیں جب میں نے انہوں نے الفاظ کے صحیح میں سجادیہ میں دیکھا ہو پہ ہو یہ الفاظ تھے اس مسیح پادری کو میں نے کہا کہ یہ الفاظ تو ہمارے اعلان کے ہے اپنے کا مجھے پتا نہیں تھا کسی مسلمان نے کتاب دی تھی جس کتاب میں یہ الفاظ دے میں نے کہا اتنے سے میری الفاظ ہے تو جہاں پر ہم کے الفاظ ہوتے ہیں اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا امام فرماتے آئے مومن ہم میں تجھے اتنے خزانے دیا ہے لیکن سوال ہی ہے تم اس خزانوں سے استفادہ کیا کرتے ہو دیکھیں آپ کے بھرے پانی کی تینکی لگی ہوئی ہوئی اگر آپ پانی نہ دیں تو قصور آپ کا ہے تینکی تو موجود ہے علم احلوائی خطابوں میں موجود ہے سوال ہی ہے یہ جواب اس خلم کو حاصل کتنا کرتا ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد در احلوائی خطاب کسی شئے کی کمی نہیں ہے اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اس قوم کو سوال یہ ہے کہ یہ قوم اس نعمت سے استفادہ کتنا کرتے ہیں فرمی قیامت کے جن کا ایک نام ہے یوم الحسرت کون ساتھ ہے حسرت کا در ہر بندہ حسرت کھائے گا کہ یوم مدھر المومنون والمومنانت یسع نور وعنی نعیتین ودعیمان ایک مطلب دیکھیں کہ کچھ نوباری کے چہروں سے نور نکلتا ہے تو حسرت کھائے گا ایک آنش میرے چہرے سے بھی نور نکلتا ہے جس طرح مال پر یہ حسرت کھائے گا میرے پاس یہ ہوتا وہ ہوتا وہاں پر بھی حسرت کھائے گا ایک آش یہ مقام ملتا ہے ایک آش وہ مقام ملتا ہے تو آئی مجوہ کے جملے ہیں کہ میرے شریعہ علیہ منابر من نور علی کے شریعہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہو گئے اور کائنات میں کھڑے ہوئے لوگ ان کو دیکھ کر حسرت کھائے گا ایک آش ہم بھی اس مقام پر پہنچتے ہیں ایک آش ہم بھی ایسا عمل کرتے ہیں جیسا ہم نہیں کینا تھے لیکن عزیز اس عمل کو کرنے کے لیے ایک صفت کا ہونا بڑا ضروری ہے ایک صفتِ عدد بے عدد محرون از لطفِ رب جب بندہ بے عدد ہو جائے نا رسول اللہ تعالیٰ کا فرمانی فرمائے آہن زمانے کے بچے اپنے ماباب سے مزا کیا تھے جس طرح آج ماں کو نام سے بکا رہتا ہے یہ کلچھ باپ کو نام سے بکا رہتا ہے اور مزا کرے گئے چار لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے ساتھ مزا کرے گا چکلے کسے گا اور جب کہا جائے کہ آپ کا والد ہے کہاں گوانا ہمارا رشتہ بڑا فرینڈلی ہے اسلام میں فرینڈشپ کا کوئی تصبر نہیں عبالتے ساتھ احترام کا رشتہ ہے عدب کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے فرینڈلی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم والد کی بے عدبی کرو اپنی ماں کی بے عدبی کرو اس کی بہترامی کرو اور میں یہ آخری زمانے کے بچے ہیں رسول رو رہے تھے جب ان بچوں کی صفحہ بڑھتا ہے اگر تجھے اس مکتب کا طالبین ملنا ہے تو پہلی صفحہ بڑھتا ہے جتنا اگر ہوگا مولا حسین کے اور بھی بھائی کے لیکن جنابِ عباس کتنے درجہ کی بھائی ایک مومن بنیل کے بیٹے مولا علی کے بیٹے امامِ حسین کے بھائی ہے لیکن امام حسین پر بہتے رہے جب کربلا ہو قبریں تو سب کی ہیں لیکن فرمایا پہلے عباس کی زیارت تکے پھر میں روزے میں کبھی سوچا عباس کا اتنا مقام بھائی عباس چودہ معصور میں تو نہیں ہے امام زادے ہیں چند امام زادے ہیں جن کا مقام بہت دو رند ہے شاہ sodalظیم تحران بی بی معصور میں پھم کھ دوسرے حضرت عباس اور دوسرے آپ جاتے ہیں ایک امام زادے کی زیارت کرتے ہیں سامرہ کے راستے میں وہ امام زادے ہے چند امام زادے ہیں جن کا ترجہ اور جن کی زیارت کا ثواب شہید کربلا کے زیارت کا ثواب ہے جس نے شاہ sodalظیم جس نے شاہ sodalظیم کی زیارت کی اس نے ثواب زیارت امام حسین работу جس نے سیدہ معصومہِ خون کی زیارت کی اس کی زیارت کا سواب سواب ہے زیارت بی بی فاطمت و زہرہ کتنا سواب ہے بھائی امام ذاتیں ہیں لیکن انہوں نے چاند کیا کہ خدا نے ان کے مقام کو اتنا بلند حضرت عباس کی بیسٹ قوالیٹی اگر نمائی جائے وہ ہے عجب اپنی امام کی اجازت کے بغیر نہ بولنا حسین اجازت مجھے ہیں عباس کا الوار بکاتے بھی نہیں ہیں بہاتر بھی آئیں دل بھی تکائے میں لڑوں لیکن امام کی تار کے سامنے سر جکا رکھوٹ ہے عدب ہے کس چیز کی وجہ سے عدب کی وجہ سے عالی محضر خدا یہ دنیا کس کا محضر ہے اللہ کا محضر ہے جب تمہارا عقیقہ ہے کہ امام زمانہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں حاضر ہیں مطلب مجھے دیکھ رہے ہیں ناظر ہیں آنکھوں سے میرے آمال پر میری زندگی پر نظارت کر رہے ہیں اب جس کا عقیقہ یہ ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے امام کے محضر میں وہ امام کے سامنے میں نہیں دیکھ رہا مولا دیکھ رہا ہے اب سوال ہے یہ بندہ اسی امام کے محضر میں خطہ کیسے کرتا ہے اسی علماء کے محضر میں آیت اللہ طبعہ دوائی کے لیے مشہور رات کے سوتے تھے اتنا عدب اور محضر خدا میں چلے رہے تھے دیپ لی اتنا چلے رہے تھے کہ جب سوتے تھے تو ٹامیں سیدھی کرنے بھی نہیں سوتے تھے کہ محضر امام میں ٹانگوں پر سیدھا کرسکے کبھی کبھی امسان اتنا عدب میں چلا جاتا ہے کہ سوال ہی آئے کہ میں نے اپنے امام کا عدب کتنا کیا اور نے کس کا عدب کیا تھا کسی کو پتا ہے اور نے جناب فاطمہ کا عدب کیا تھا اور احلو بایت کو بڑا پسند ہے کہ کوئی بی بی زہرہ کا عدب کرے کیونکہ سمانے میں اس بی بی کی بڑی بے عدب کی یہ خوشی ہوتی تھی احلو بایت کو کہ میں نے ماں کا عدب کیا ارے تو اتنے فاصلے پر ہے اس نے عدب کیا اور تو قریب جو انہوں نے بے عدب کیا تو عدب آپ کو بلندی کو لے جاتا ہے ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور میں نے بعض وقت اپنی لینگویج میں کہتے ہیں بلکہ انپڑھ لوگ دیکھیں انپڑھ مطلب تلیلی کلاس بھی نہیں پڑھا ہوا یہ تو بڑا سا ہے لیکن صاحب کرامت ہے صاحب کرامت ہے ایک ذکر اللہ نے اس کو دیا ہے اس نے کہاں مولانا یہ یہ چیزیں ملائکوں کی زیارت ہو کہ صاحب کرامت اللہ نے تجول عرض دیا اسے ہیں سن میں کئی شہروں میں ٹھٹے کی صاحب پر ہم مل چکے ہیں میں پریشان ہی وہ بڑا لکھا نہیں عالم نہیں لیکن ایک چیز میری دیکھی یہ صاحبِ عجابت ہے آیت اللہ بحجت ان سے مشہد آتے تھے اور ان کی روٹین تھی کہ صبح فکس سات بجے امام رضا کے حرم آتے تھے گرمیوں کے موسا میں وہ مشہد آتے تھے لوگوں کا حجم ہوتا تھا جیسے تقریباً نیڑھ گھنٹا بیٹھ کے ذکر کرتے تھے ذکر کرنے کے بعد امام کی ذریع کی طرف آتے تھے پھر وہاں آدھا گھنٹا ذکر کرتے تھے اب یہ بس نہیں وقت ہوتا تھا لوگوں کو ملنے کا جب اٹھتے تھے تو لوگ ملتے تھے کوئی ذکر پوچھتا تھا کوئی ان کے ہاتھوں کا بوسا لیتا تھا اتنے میں ہماری سن کا ایک ملن تھا اب دیکھئے تھا کہ معرفت وہ اور عدد وہ تو یہ عرفہ وہ ان کو پہچان جاتے ہیں جس کو فارسی نہیں آتی تھی وہ ہر سال آتا تھا اور حرم میں ایک مرتبہ لوگ پہنچا اس کی عادت تھی جب بھی آتا تھا ایک شربت بناتا تھا آگا بہجت کے لئے اور آکرن کو دیتا تھا وہ بھی ان سے دیتے تھے تو وہ پہنچا آگا بہجت جا تھا کہتے ہیں تو رب دیکھ سے پہنچا وہ بھوڑا بھرم سلیچے اوترا نیچے پارکن میں جا کے کھڑا ہوں اب ہم نے کہا بھائی آگا بہجت تو نکل کے چلے تمہیں انتظار ہوں کر کنی ان کو پتا ہے کہ میں آؤں گا اور وہ یہی کھڑا ہوں ہم نے دس منٹ سبر کیا بہجت کے گاڑی گھن کے وہی پر آئی اور اس بھوڑے سے شربت کیا تو بھوڑے نے کہا کہاں پہ آگا بھجتے ہیں لیکن میں کئی وقت سے تیرہ دن تذار کر رہا تھے ایک بھوڑا جو بالکل ان پڑھا ہے لیکن ایک عالم کے دل میں اس کی اتنی محبت ہے انہوں نے کہا میں اپنی لینگویج میں بات کرتا ہے ان کو بڑا جل جاتا ہے وہ ایک اشارہ کرتے ہیں مجھے بڑا جل جاتا ہے مفہوم دے دیتے ہیں ایک عام سا اندھ بن رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کیوں کہ اس کے وجود میں عدد آئے وہ حلوقہ اتقادب کرتا ہے اور اتنا عدد آئے کہ ہم نے اپنی اس بزرگ سے اس گوڑے سے ایک اہل سنت کے بزرگ سے ملنے آیا چتر سال اس کی اہل سنت جب ملنے آیا اور امام حسین کا ذکر چھڑا جس امام حسین کا نام آیا میں نے دیکھا اس کی آقوں سے آسو رکھ نہیں رہت اور جیسے امام حسین کا نام آیا اس میں بس کتنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ حسین نے حضرت ایل اکبر کی مصیبت کو کیسے بڑھاچتے اور وہ رچ کیا مارکہ ہو رہا تھا تو میں سمجھ گیا یہ یقینا کسی مقام پر ہے کہاں جو بیس گھنٹہ میرے ساتھ دو ملائک ہوتے ہیں جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں یہ سنت کا ہے لیکن اللہ نے جنہی کرامت دیئے کیوں بھی ہے کیونکہ اس کے دل میں کس کا عدد تھا احلو بیت کا عدد تھا تو عزیزوں یہ عدد جتنا بڑھائیں گے یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کس کے محضر میں ہیں محضر امام زمانہ میں ہیں محضر پروردگار عالم میں ہیں اور اس کے محضر میں جو پنگا ہوتا ہے اور اگر جرد کرے گناہ ہمارا شخص آپ کے فرماتے ہیں انسان خطا کا قتلہ ہے اے انسان آجا حسین کی مجلس ایک تو عدد دوسرا اپنی خطا کا اقرار ہے اللہ کو گنہگار کا اقرار بڑا پسکتا ہے گنہگار بندو عجیب جمعہ پروردگار عالم کا فرماتے ہیں اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے گنہگار بندو مجھے میرے ملارکوں کی تسبیر سے زیادہ تمہارا رونا پسند ہے جبرائیل کی تسبیر سے زیادہ ایک گنہگار جو اللہ کی آواز آتی ہے اس بندے کی آواز مجھے بہت پسند ہے اور اگر اسی آواز میں حسین کا پریہ بھی ہو اسی آواز میں غم کے آسوں بھی ہو تو یہ تو نور نالا نور ہے دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کرے اپنے آقا حسین کو کہ فرمایا کسرت سے میرے بادا حسین کو سلام کیا کر مولا کیوں فرمایا ہے کیونکہ آشورہ کے دن ان لعینوں نے میرے بابا کو سلام نہیں کیا مولا سلام کیوں نہیں کیا امام فرما دے کیونکہ سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے انہوں نے میرے بابا کو مسلمان نہیں نہیں سمجھا یہ مسئیبت بہت پہلے سے چلتی ہو سیدان مولا علی کو کہا کہ میں نے سنایا لوگ تجھے سلام نہیں کرتے مرام نے فرمایا دختر رسول آپ سلام کی باب کرتے میں سلام کرتا ہو یا علی کے سلام کر جواب نہیں ہو تو سلام سجدہ کے دل کی تھندک ہے بی بی خوش ہوتی ہے جب حسین کو سلام کرتے دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین السلام حسین حسین وعلا علی حسین 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 وَعَلَىٰ عَلَىٰ 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 حُسَنِ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ حُسَنِ بَسَّلَاءِ بُولَمٍ بَسْسَلَامُ عَلَىٰ حُسَنِ وَعَلَىٰ عَلِي اِبْنِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ عَلَىٰ 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 They would be میرا سلام ہو سکینہ کی عقیمیت میرا سلام ہو زینب کی پی ہوئی چاہتر میرا سلام ہو زخمی کلاہیوں کے میرا سلام ہو خوش کو پھٹے ہوئے ہوروں کے جن میں دائم چھری کوئی مان رہا تھا یہ جمل ایمام زمانہ کے جمل ہے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید جس کے سب کو گربن سے گاہ دمیہ روتر کا شیولہ تو پانی روتا ہے لیکن تیرا ایمام زمانہ خون مر روتے فرمایا جب ہی آنکھوں میں آنسوں فرمایا جب ہی میرے زہر کی دعا کرو خدا کو میری توپی زہر کی دعا کرو خدا کو میری سکینہ کا باستا دیا کرو کسی میں چھتے ایمام سے پوچھا ہم بہلا کیا شمک کی اپنی بچی نہیں تھی یہ لالن سکینہ کو اتنے کمہ سے گوار بسا بلا چاہے زالہ بچی سے کیسے دشمن ایمام نے فرمایا دشمنی بچی سے نہیں تھی یہ لالن جانتا تھا سینب سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں رواب سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو جوانتا تھا جب میرا قلیدہ جلانا کرتا یہ بچی کو دماغ جوانتا تھا کسی کیوں میں حسین فرمایاں کا دار ہو جب بھی چھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو سلام کیا کرو ایک ایک گھون کے لیے میری بچی کو ترسائے دعایت جملے آئے ہیں سادا کا قافلہ شام کا اشارہ نام وہاں پھر پہنچا فرمایا چالیس گھوڑے سوار آگے آگے پیچھے پیچھے سجدوں کا قافلہ تھا جو سینہ فرما کے قافلے کو رکھا گیا سب بھی بھیوں کو ہوتا رکھا رابی گہ گا شتر کی دھوک تھی جب یہ گردن کے طور بیرم ہوتے تھے ان زخموں سے لگتے تھے لیکن امام سجا برما کے اس قردن کے طور میں تری تقریح نہیں تک جتنا سکنینا تو رولایا اس رونے میرے چگھر کو جلالیا لطبہ صفحہ روٹوں کا صفحہ ننی تھی بچی مام سجاد کی گوڑی نزی فرمایا چالیس گھوڑے سوار اترے شمرنے پانی کا مشکلیات اپنے سے پانیوں کو پانی پھلانے لگا اس بچی گین کا پانی بے پڑھے آہ اس تاس کا بھائیہ سجاد کہ مو یہ پیاس لگی ہے تو رہ پانی میرے سجادہ کھڑیا تو میں سے پانی مانگوں امام سجاد نے فرمایا چکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا لیکن جار ہو جو چمام کر کہیں خیامت کے دل یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا اب حسین کی بچی نندے نندے قضا ننگے پا ہوا ہستا ہستا چلے شمرنوں کا شمر تھیڑا پانی دے دو مجھے خدا کی خصم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دو گا حسین کی بچی تھی جو بارہ پانی نہیں مانتے لیکن ملوں نے کوئی جوان یہاں سپاہیوں کو پانی پھلاتا رہا سکینہ نے سمجھا شاید اس کے بعد پانی دے گا اس شاید اس کے بعد پانی دے گا امام سجاد فرماتے چالیس گھوڑ سبا روڑیں او پانی پھلیا لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی ہے چالیس گھوڑ سبا روڑیں پانی پھلیا بچی نے سمجھا اب شاید مجھے پانی دے گا تمہا فرماتے اس نے پھر پانی کا بش گلیا اب اس نے خوڑوں کو پانی پھلاتا شروع کر دیا لیکن سکینہ تک پیاسی ہے جب خوڑوں نے بھی پانی پھلیا بچی چند چل کے تھک گئے ایک مضبع زمین پہ پھل گئے اشین راکت پانی دے گے بلو نے کیا ظلم کیا ایک مضبع پانی دے گھر پچی کی طرف بڑا بچی نے چند بنایا مجھے کھوڑا پانی دے لیکن رایت کے جملے ہیں بلو نے سارا پانی زمین پہ پھل گیا اس سکینہ نے خود کو زمین پہ گلا اوہ میرے تین ملکے پیا سے بابا اوہ میرے ملکے پانی دے گا ملکے پھل گیا ملکے پھل گیا اوہ میرے اوہ میرے اوہ میرے اوہ میرے بچی پھل گیا موسیقی